آج کی ویڈیو ایک بہت ہی اہم ٹوپک پر ہونے جا رہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کنٹری ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے کوئی ملک ڈیفالٹ کر جائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور ایسی سچویشن میں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پاکستان کے گرد ڈیفالٹ کا سایہ کیوں منڈلا رہا ہے ان سب چیزوں کو ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں کنٹری ڈیفالٹ سے مراد وہ صورتحال ہے جب کوئی کنٹری اپنا کرس ادا نہیں کر پاتی ایک کنٹری مختلف وجوہات کی بنا پر ڈیفالٹ کر سکتی ہے جیسا کہ معاشی بد انتظامی اور سیاسی عدمِ اس حکام ڈیفالٹ کی نتائج سنگین اور دیر پا ہو سکتے ہیں نہ صرف کنٹری کے لیے بلکہ پوری عالمی معیشت کے لیے پاکستان پر ڈیفالٹ کا سایہ کیوں منڈلا رہا ہے پاکستان دنیا کی عبادی کے لحاظ سے پانچویں بڑی کنٹری ہے اگلے بارہ مرتھ میں ٹونٹی ٹو بلین ڈالر کا کرس ادا کرنا ہوگا جبکہ ٹری پوائنٹ نائن فائک بلین ڈالر اگلے مہینے میں ادا کرنا ہوگے کچھ حرصہ پہلے پاکستان اور ایران کے درمیان بجلی کا کنٹریکٹ سائن ہوا تھا ایران پاکستان کو سو میگا وارٹ کے قریب بجلی فراہم کر رہا تھا جبکہ اب صرف بیس میگا وارٹ ہی بجلی فراہم کی جا رہی ہے پاکستان میں نائنٹی ایٹھ ہنڈر کے قریب پیٹر پمپس ہیں جن میں سے صرف سکس ہنڈر پیٹر پمپ ہی آپریشنل ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کمپنیوں کو لون نہیں پروائیڈ کیا جا رہا جسے لیٹر آف کریڈٹ کہا جاتا ہے اور کچھ پیٹر پمپ اس وجہ سے بھی بند ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پیٹر کی پرائس مزید انکریز ہوگی اور وہ اسے مہنگے داموں میں سیل کریں گے پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی 376 بلین ڈالر ہے اور کرزہ جی ڈی پی کا 79% ہے جو کہ 274 بلین ڈالر بنتا ہے پاکستان کے ایکسپورٹ 30 بلین ڈالر کے ہیں جبکہ امپورٹ 90 بلین ڈالر سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں یعنی کہ انکم سے تین قرآن زیادہ پاکستان کا خرچ ہے یہ ساری صورتحال کیوں بنی اور کیسے ہم کرز میں ڈوٹتے چلے گئے پاکستان ازاد ہونے کے کچھ تر بعد ہی پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریلیشن کافی اچھے بن گئی تھے 1954 میں امریکہ نے پاکستان کو 1.8 بلین ڈالر کا کرز دیا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان باہر کے دوسرے ملکوں سے بھی کرز لینا شروع ہو گیا تھا 2011 تک پاکستان نے امریکہ سے ہی تقریبا 67 بلین ڈالر کا کرز لے لیا تھا اس کے علاوہ چائنہ سعودیہ اور آئی ایم ایف سے بھی کرز لینا شروع کر دیا تھا آج تک پاکستان آئی ایم ایف سے 24 بار کرز لے چکا ہے اور اس کی ایک بہت اہم وجہ پولیٹیکل انسٹابیلٹی ہے 75 سالوں میں پاکستان کے 29 پرائیم منسٹر بدلے گئے اور ایک نے بھی اپنی پانچ سال کی مدد پوری نہیں کی 1958 میں پہلی بار آئی ایم ایف سے کرز لیا گیا آہستہ آہستہ سبھی پرائیم منسٹر آئی ایم ایف کے پاس جانے لے اس کے علاوہ 26 اگست 2022 کو سلاب نے بھی ایکانومی کو کافی ڈاؤن کیا ہے جس سے پاکستان کو تقریبا 30 بلین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ان ساری چیزوں کی وجہ سے آج حالات یہ ہیں کہ 85 ہزار کنٹینرز کھانے سے دوائیوں تک کے پورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں ضروریاتی زندگی کی تمام چیزیں ایک عام آتمی کی پورٹ سے دور ہوتی جا رہی ہیں کیا پاکستان اس ریسیشن سے نکل پائے گا کیا ای ایم ایف پاکستان کو سربائیب کرنے کے لیے مزید کرز دے گا اگر کرز دے گا تو کن شرائط پر دے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اپنے آنے والی نیکس ویڈیو میں